میں آپ کو بتاؤں گا لوگو ڈیزائن سمپل ٹیکنک بتاؤں گا کورل ڈرائر کے اندر یہ جو لوگو آپ کو دکھ رہی ہے elles دیکھ سکتے یہاں پہ بہت سیمپل اور ایزی سا یہ لوگو ڈیزائن کیا جاتا ہے بنایا جاتا ہے اس طرح سے اور کروڑ رو کے اندر بھی آپ اس طرح کا لوگو ڈیزائن بنا سکتے ہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیم تو سیم یہاں پہ بھی ہے اور آپ کے پاس کروڑ رو کا جو بھی بھرسن ہے چاہے کروڑ روڑ 11 ہو 9 ہو کروڑ روہ X5 ہو X3 ہو X7 ہو کروڑ رو 17 18 یا 2000 2020 کوئی ساوی بھرسن ہو کوئی دکت نہیں ہے سرپ آپ کو طریقہ اور پروسس پتا ہونا چاہیے اور میں جو آپ کو ٹیکنک بتاؤں گا اگدم ایزی ٹیکنک کے ماددے ہم سے اس طرح کا لوگو ڈیزائن اس طرح کا ڈیزائن آپ کر سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کیسے یہ والا ڈیزائن میں نے کیسے بنایا اگدم سیمپل طریقہ ہے تو فیلحال میں کوڑڑو 11 کا یوز کر رہا ہوں تو آپ کے بعد جو بھی بھرسن ہے کوئی پرویلن نہیں ہے سمپل سا ایک پیج آپ کو لینا ہے اس طرح سے اب لینے کے باڈ آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے تو یہاں سے جو یہ آپ کو رولر یہاں پر دکھائی دے رہا ہے یہاں دکھائی دے رہا ہے سمپل سا گائیڈ لائن اس طرح ڈریک کر لیجیے اس طرح دیکھئے میں نے گائیڈ لائن ایسے لے لیا لیکن یہ پیج کے سنٹر میں تو ہے نہیں تو کیا کریں گا اس کو پی سوٹکٹ ہے کئی بوڈ میں پی پریس کیجئے گا تو یہ گائیڈ لائن ٹھیک پیچ کے بچ بچ آ جا گیا یہ دیکھیں میں نے کلک کیا یہ گائیڈ لائن ٹھیک پیچ کے بچ و بچ آ گیا تو یہ آپ کا ہوریزنٹل ایک گائیڈ لائن لے لیا میں نے اس کے بعد سیمپل سے ایک اور گائیڈ لائن ایدھر سے میں دریک کیا دیکھیں یہاں پی رکھا اسکو بھی پیچ کے بچ میں کرنا ہے تو آپ کی بوڈ سے پی پریس کیجئے ادروائز یہاں ایرینج میں جائیے ایلین ان ڈیسٹریبیوٹ میں جائیے اور یہاں پہ سینٹر ٹو پیج پہ کلک کر دیجئے اب دیکھئے دونوں جو گائیڈ لائن ٹھیک یہ سینٹر میرے پیج کا بیچو بیچ آ چکا ہے اب کرنا کیا ہے اس لوگوں کو دھیان سے دیکھئے ایک بار یہ دیکھئے اب آپ کو کیا کرنا ہے ایک سرکل ڈراؤ کرنا ہے تو ہمیشہ جب ہی اب لوگوں وغیرہ دیزائن کچھ بھی کریں تو پرٹیکولر ایک سائز سے لے کریں تو جسے اچھا ہوگا لوگوں جب بھی ڈیزائن کیجئے گا تو ہم لوگ کیا کریں گے ٹول باکس میں جائیں گے اور یہ جو ٹول ہے آپ کا ایلپس ٹول اس پہ کلک کریں اور نارمل سے اس طرح ایک سرکل ہم لوگوں ڈراؤ کر لیتے ہیں سرکل تو ہم لوگوں نے ڈراؤ کر لیا لیکن سوال اٹھتا ہے پرٹیکولر سائز لینے سے اچھا رہے گا جیسے یہاں چوڑائی دیکھئے کچھ زیادہ ہے ہائٹ کچھ الگ ہے یہاں پہ اس باکس میں آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اب اسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں نارمل سے سائز لیں گے برابر میں تو یہاں پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں 4 inch چوڑائی لے لیا اور ہائٹ بھی کر دیتا ہوں یہاں پہ 4 اور انٹر پریس کر دیتا ہوں اب کیا ہوگا یہ جو سرکل ہم لوگوں نے ڈراؤ کیا ہے یہ 4 بھائی 4 کا ایک سرکل یہاں پہ ڈراؤ ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 4 inch بھائی 4 inch کا سرکل لیا آپ کو جو بھی لینا ہے تو ہمیں اسے کوشش کریں 8 بھائی 8 کا لیں 2 بھائی 2 کا لیں تو اس طرح اچھا رہے گا اب اس سرکل کو پیچ کا بیچو بیچ کرنا ہے تو آپ پی پریس کیجئے کی بورڈ میں تو سمپلی آپ کو شورٹکٹ بتایا میں نے پی پریس کیجئے گا تو آٹومیٹکل کیا ہوگا یہ جو سرکل ڈراؤ کیا ہے پیچ کا بیچو بیچ آ گیا اب کیا کرنا ہے دیکھئے جیسے یہ پیچ کا بیچو بیچ آ گیا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے ایک آپ کو ٹھیک square box اسی براؤر کا دھیان دیجئے گا اسی براؤر کا ایک square box آپ کو یہاں پہ بنا لینا ہے اس جگہ میں اسی save تبلینا ہے تو اس کو کیا کریں گے سمپل ہے آپ یہاں پہ پکڑیے دیکھئے یہاں پہ ایک گائیلین اور لے لیتے ہیں جیسے یہاں پہ سمجھانے کے لئے میں نے اسی برابر میں مجھے ایک اور گائیلرن یہاں پہ لے لیا لینے کے بعد ایک باکس اس طرح پکڑیئے آپ کو یہاں پہ ریکٹینگل ٹول پہ کلک کی جو سمپل سا دیکھئے میں نے یہاں پہ لیا اس جگہ پکڑا یہاں سے یہاں پہ ٹھیک آپ کو اس جگہ پہ رکھنا اس طرح اس طرح سیپ آپ کو ڈراؤ کر لینا ہے یہ دیکھیں میں ایک سیپ ٹھیک اس کے برابر میں ڈراؤ کر لیا اب یہاں سے زون کرتا ہوں میں تو دھیان د آپ کو دیکھیں تو یہاں پر کھیک taps پور کر دیکھیں تو تھوڑا سا اوپر چیکرہ 거기ے پployٹ یہاں پر کھیک ملے گیا لیکن یہ پوائنٹ اس کو درے کر دیکھیں میں اس پوائنٹ پر کور کروں generator کو gagner لمح چھوڑا سا ہلکا سا کوش کریں جس کو کس کر دینا کہا یہاں سے Got Ins جادا سا اسے ہو جارہا یہاں ہو جانے کے بعد آپ کیا کرنا ہے دیکھئے دھیان سے ہو جانے کے بعد اب یہ سرکل رو کیا ہے پلس ایک ریکٹینگل سیپ یہاں پہ ہم لوگوں نے لے لیا ہے لینے کے بعد آپ یہاں پہ ایرینج میں جائیں جانے کے بعد یہاں پہ آئیے گا سیپنگ سب میں ہے سیپنگ اوپشن سب میں ہے ہو سکتا ہے ایرینج میں ہے ہائر ورسن میں اوبجیکٹ میں ہے لیکن آپ کو یہ مل جائے گا سیپنگ میں یہاں پہ کلک کیجئے یہ میں نے کلک کیا طرح ہے سیپنگ کا ایک ڈائلوگ باکس آتا ہے اب یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ تریم ہے یہاں پہ آپ کو ویلڈ چوز کرنا ہے یہ ویلڈ کر لیا میں نے اور یہاں پہ سورس آبجیک ہے اور ٹارگیٹ آبجیکت ساگیٹ آبجیکت تو آپ کو کرنا کیا دھیان دیجئے گا یہ ودا کیا سرکل کا سلیک کرنا سرکل کو میں نے سلیک کیا یہ سرکل کو دیکھئے کلک کیا سرکل کو میں یہاں سے کلک کرتا ہوں سرکل سلیک کر لیا کرنے کے بعد یہاں پہ ویل لے لیا اور یہاں پہ سورس اوبجیک آن کیا اور یہاں پہ اس کو آن کر دیجئے گا ٹک کر دیجئے گا یہاں پہ ویل ٹو پہ کلک کریں کرنے کے بعد آپ کا ایرو آپ کا جو ماوس پوائنٹر ہے چینج ہو جائے گا اب ٹھیک یہ جو باکس ہے اس پہ آپ کو کلک کر دینا یہ جو ریکٹینگل پھر سے پوچھ رہا ہے اس کو لاکھے یہاں پہ ٹھیک اس میں لائن پہ کلک کر دیجئے پھر باہر کلک کرتے ہیں اس پہ ہم لوگ کلک کرتے ہیں اس پہ کلک کرتے ہیں گرばい ہو گیا اس کو گڑبر ہو گیا اس کا hammer اسے فارکا اس طرح کا ایک shape دیکھئے میرا بن گیا ہے اب اس کو ٹھیک میں یہاں پر لے کر آتا ہوں اس circle کو لیتے ہیں ہم لوگ یہاں پکڑا اب اس circle کو ٹھیک یہاں پر جیسے یہاں پر بیچ اس کو لاکھتے ہیں اس کے برابر میں آپ کو لانا ہے اس طرح دیکھئے اس طرح آپ کو لے لینا ہے اگر دکت ہو رہا کوئی دکت نہیں اس کو ہٹا دیتے ہیں اب اس کو مان لیتے ہیں اس پر کلک کیا ایرینج میں جائیے یہاں پر ایرینج میں جائیے یہاں پر ایرینج میں جائیے سینٹر ٹو پیج کیجئے گا اگر دکت ہو رہا ہے یہ گائی لینج چاہیے اس کو کلک کر کے رائٹ کلک کر کے یہاں سم لوگ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کنفیوز مت ہوئی ہے بس اس کو سینٹر میں لگا دینا ہے یہ لگ گیا اب یہ circle اگر یہ circle ڈیلیٹ ہو جاتا ہے چار بائی چار کا لے لیجئے گا کیونکہ یہ circle بھی چار بائی چار کا لے چکے ہیں اب اس کو simply آپ کو یہاں پر اس کے برابر میں یہاں پر لگا دینا ہے یہ دیکھئے یہاں پر لگا دیئے اس طرح آپ کو اس طرح لگا دینا ہے اب کیا کرنا ہے آپ کو دھیان دیجئے گا کر دیا ہے اب یہ والا سلیک رکھا اس کو سلیک نہیں کیا پھر ہم لوگ سیپنگ میں جائیں گے یہاں پر ویل کے بجائے ہمیں trim چوز کرنا ہے trim پہ کلک کیا source object on trim پہ کلک کریں گے اب trim پہ جیسے ہی کلک کیا دیکھیں یہاں سے وہ کٹ گیا جتنا اوپر میں ڈھکا ہوا تھا اب اس کو باہر کلک کر کے ہم لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں اس کی آؤ سکتا نہیں اسے آپ چاہے تو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اسے آپ ڈیلیٹ کر دیجئے اب یہ سیپ ہمارے پاس رہ گیا اب اس میں اس طرح کا کلر ہمیں فیل کرنا ہے سیمپل ہے یہاں پہ ٹول باکس میں جائیں اس پہ کلک کیجئے اس طرح نہ دیکھ کر کے نیچے سے اس طرح آپ ڈریک کیجئے اس سے کیا ہوگا دیکھیں ڈیپ پورشن آئے گا نیچے سے اوپر اس کو گھوما بھی سکتے ہیں گھوما دیجئے تو ایسے آ جائے گا تو ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے لیکن زیادہ اچھا نہیں لگے گا تو اسی لئے سمجھانے کے لئے سمجھ سکتے ہیں یہاں پہ انٹریکٹیف فیل ٹول سب میں ہے اس پہ کلک کیا اس طرح آپ کو ڈریک کر دینا یہ دیکھیں اس طرح سے ہاپ دیکھیں اس طرح سے کلر اس میں فیل ہو جائے گا مطلب نیچے میں ڈیپ پورشن رہے گا اوپر میں لائٹ رہے گا یہاں سے کلر آپ چوز کر لیجئے یہاں سے اوپر میں جائیے یہاں پہ کلر ہے آپ چاہیں تو یہ لے سکتے ہیں یہ پسند نہیں آیا تو یہ لے لیجئے اور اوپر میں ایک اور کلر لے لیتے ہیں اس طرح کا کلر آپ کو مل جائے گا اب اس کو جتنا ڈریک کیجئے گا جتنا ڈیپ کے طرف جانا ہے آپ کو اس کو گھومانا ادھر کر سکتے ہیں اس کو اوپر لے جانا اس طرح آپ ڈیپ اور لائٹ تھوڑا سا کر دیجئے اس کو تھوڑا سا اوپر لے گیا ٹھیک ہے یہاں تو کھو چکا ہے اب ہو جانے کے بعد سمپلی اس کو پکڑیئے اس کو سلک کر کے رکھئے اب اسی کا ایڈیٹ میں جائیے اس کو دوبڑی کٹڑ کٹھ دیجئے میں نے دوبڑیٹ پہ کلک کیا آگے مرد سنسوے گیا اس کو گھوم آھ دینا ہے اس کو گھومانا کیسے؟ اس پہ کلک کیجئے آپ اس کو گھومانا کیسے اس کو کر دیتا ہوں اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کو گھومنا کیسے دیکھ لیجئے اس کو اس پر اس پر لگا دینا�� کہ اس کو لگایا ہے دیکھ لیجئے یہ تھ experiência سیمپل اس لیس سیمپل گھومکہ اس طرح آپ کو لگا دینا ہے۔ یہ دیکھیں اور ادھر دوہ سا ڈریک کر دیتے ہیں اس کو تو اسے نیچے لے لیتے ہیں یہ دیکھیں تو اس اس کو ایکوالی اس کو اس برابر میں اس کو آپ کو سیٹ کر لینا ہے اس سیمپل طریقے سے اس کو سیٹ کر لینا ہے یہ ہو گیا دیکھ سکتے ہیں یہ ہو جانے کے بعد اب کیا کرنا ہے سیمپلی اس کو پکڑ یہ ایسے پکڑ دیکھ لی جیے دونوں کو سلیک کر لیجئے اس کو گروپ کر سکتے ہیں جاتے میں سکے یہاں سے اس کو گروپ کرنیجی کو جگٹ ہے اس ڈبhes کو جب سے دیکھیں ادانی détہوں نے دarellaanter کے لئے اسی کو نیچے میں یہاں لگا دیا اس کو الٹا کرنا ہے میرے کا آǦشند ہے دیکھیں ایسا، ایسا ہو گیا دو بر کلک کیجئے ہو جائے گا اس کو سمپلی Caroline گروپ کرنا ص Most Fire تھوڑا سا اور اس کو نیچے کر دیتے ہیں یہ میں اس کو اسی ساب سے ہلکا سا اس کو اس طرح لگا دینا ہے تو وہ سا ٹچ کرتا ہوا رہے تو زیادہ اچھا لگے گا یہ بن گیا دیکھ لیجئے سمپل طریقے سے یہ تیار ہو گیا ہے میں لوگوں اب اس کو کیا کرنا ہے دونوں کو ایسے سلیک کرنا ہے یہ میں نے سلیک کیا اب اس کو ایرنج میں جا کے اس کو یہاں سے گروپ کر دیجئے ہو گیا اب اس کو ایک بار بیچ میں کلک کیجئے یہاں روٹیشن کا اوپشن ہے اس کو پکڑ کے اس کو ایسے سیدھا کر دیجئے یہ دیکھیں جتنا آپ کو جدھر گھومانا ہے سینٹر پوائنٹ میں اس طرح ایک دم ٹھیک یہاں پہ اس کو لاکے اس طرح گھومانا دیجئے تو دیکھ سکتے ہیں سندر سا لوگوں دیکھیں یہاں پہ میرا بن کے تیار ہو گیا اس کا آؤٹلائن اگر آپ کو دینا ہے تو یہاں پہ آؤٹلائن کے لیے پین ٹول ہے یہاں سے اگر میں کلک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں آؤٹلائن دے دیا اور اس کو وائیوڈ سادھا کر دیتا ہوں تو اس طرح آپ کو ایک ایفیکٹ مل جائے گا بہت زیادہ کٹا ہوا نا جارا رہا تو کوئی دیکھ کر دیں پین ٹول ٹول میں جا کے یہاں سے اس کو یوز کیجئے یہ دیکھیں سندر سا اگر اس کو زیادہ اچھا کرنا ہے تو بلو کلر دے دیجئے ریڈ کلر جو بھی آپ کو اچھا لگے اس طرح آپ دے دیجئے زیادہ اٹریکٹیو یہ لگے گا تو یہ بن کے تیار ہو گیا تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا اس کو سینٹر میں رکھنا ہے اس کو کلک کیجئے اور ارینج میں جا کے یہاں سے ایلائن ان ڈیسٹریبیوٹ میں جائیے سینٹر ٹو پیج پر کلک کر دیجئے اب دیکھ سکتے ہیں میں لوگو جو ہے اس کو کلوز کر دیتا ہوں اب اس کو دیکھنا ہے آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں سندر سا دیکھیں ایک لوگو اور آؤٹلائن نہیں چاہیے تو ہٹا سکتے ہیں یہاں پہ جا کے اس کو آف کر دیا یہ دیکھیں سندر سا لوگو یہاں پہ دیکھ رہا ہے آپ کو وائٹ کرنا ہے یلو کو رائٹ کلک کیجئے یہ دیکھیں سندر سا لوگو یہاں پہ بن کے تیار ہو گیا بلو کلر دینا ہے بلو دے دیجئے کوئی دیکھت نہیں یہ دیکھیں زیادہ اچھا لگ رہا ہے اس طرح سے دیزائن تھوڑا سا کھلا کھلا نجر آ رہا تو یہ ہوپ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا اور اچھا کرنا ہے اس میں تو ایک سیڈو ڈال دیجئے اس میں یہاں سے کلک کیجئے انٹریکٹیو ڈراؤپ سیڈو ہے یہاں پہ اس میں کلک کیجئے اب اس کو ایک بار ڈریک کر کے اسے ٹان دیجئے یہ دیکھیں ٹان دیا پیچھے سیڈو آ گیا یہاں پہ ڈیزائن الگ لگ پیسٹ دیا جیسا آپ کو سیڈو چاہے کلک کیجئے دیکھیں پیچھے سیڈو آ گیا اور بھی اچھا کرنا ہے اور بھی یہاں پہ دیکھ لیجئے جو آپ کو اچھا لگے یہ سیڈو یہ پسند ہے تو یہ بھلا یوز کیجئے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا تو چلو کوئی بات نہیں بھائی یہ جال اچھا ہے تو اس میں کلک کر دیجئے طریقے سے آپ لوگو بنا سکتے ہیں تو یہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا اور کہیں پہ بھی آپ کو دکت ہو رہا تو کمنٹ اوز کیجئے اور میں کوشش کروں گا اور بھی اچھی طرح سے آہستہ آہستہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں اور اس طرح اس کا اپنے ٹیکس لکھ دیجئے کچھ ڈیزائن لگا دیجئے سرکل لگا دیجئے تو ایک یونیک لوگو بن کے تیار ہو جائے گا تو یہ ہوپ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے اور میرے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد